اگر نیت میں کھوٹ ہو، نیت دنگا کرانے والوں کی ہو، اگر بھارتی جلاو پارٹی بی جے پی کی نیت ہی خراب ہے، ہم لوگ تانترک بوستہ کے تحت ناغریکوں کے دکار کو دمن کی دوارہ چھین لیں گے، تو ایسی سرکار ویسے گرہ منطری نے جس نے دیش کی سبی خراب کی پوری دنیا میں سمرشار ہوئے ہم۔ جو راج دھرم کا احساس نہیں رکھتی سرکار اس کے ذریعے کیے گئے ککرت کارنامے جس کے ذریعے جس کے نسکرس کے طور پر دیش کے بھوش کا للاٹ مستشک لہو لہان ہوا، ست آون سرکار کے آداد سمار کے مطابق، ست آون بھارت کے بے گناہ ناغرک، ناغرکوں کو جان دینی پڑی، جس میں دوسر اچھا کرمی بھی جان سے ہاتھ دو بیٹھے، لیکن چھتیز گھنٹے کے لگاتار، ہنسا کے تانڑوں، تشدد کا ننگا ناچ دیکھنے کے لیے بھی دلی کے کمشنر صاحب نظر نہیں آئے، ان کی گمشدگی کا لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے دیش کو بتانا پڑا کہ بھارت کی رازدھانی دلی کا پولیس آیکت کمشنر گائب ہے، اس کی تلاش ہے، اور جس کو کمشنر کسی بھی اس طرح شرمناک گھٹنا کی ریپورٹنگ کرنے کی جمعیداری یعنی بھارت کا گرہ منتری وہ بھی اچھے تاوستہ میں سوتا رہا، آپ سوچ نہیں سکتے، اس سے پہلے بھی ہنسا ہوئی ہے سنہاریس سو چوراسی میں، اس میں بھی اس سمیں بھی پولیس کا یہی رول تھا، اسی لیے دیش کے جاگروک ناغرکوں نے بہت سی میڈیا سے جڑے ہمارے بھائی اور بہنوں نے یہ نسکرس نکالا کہ فروری کے آخری سبتہ میں جو تانڈو ہوا، جو تشدد کا ننگا ناچ ہوا دلی میں اس میں، اس میں پولیس کی سنگھتا ہے، جو متشدد بھیڑ تھی، اس کے بارے میں، سویم، گرہ منتری نے کل لوگ سبا میں کہا ہے، مانا ہے کہ وہ بھی اتر پردیس سے داخل ہوئی ہے، دیش جانتا ہے کہ پردیس اور دیش کی راج ستہ کس کے ہاتھ میں ہے، اتر پردیس کی راج ستہ کس کے ہاتھ میں ہے، دیش کی باگڈور کس کے ہاتھ میں ہے، یہ دیش کو معلوم ہے، اس کے باوجود کی گرہ منتری مانتے ہیں، کہ اتر پردیس سے آئے بھیڑ نے اس تانڈو میں حصہ لیا، یہ سب کیا ہے، لوگ مارے گئے ہیں، لیکن ان کی اپنی یوپی کی سرکار، ڈلی کی سرکار، ڈلی کی پولیس نے روک نہیں سکتی تھی، میں سمجھتا ہوں، اس کے بعد بھی، اس تصدد کے بعد بھی، اگر یہ سرکار و یہ گہ منتی، کرسی پر بنے رہتے ہیں، تو انہیں سنو نیسو چوراسی کی ہنسا، اور سکھ بھائیوں کے قتل عام کی نھندہ کرنے کا نیتی قدیگار نہیں، دیش میں لوگ تنتر ہے، لوگ تنتر میں کسی کو سرکار کی نیتیوں، سرکار دوارہ بنائے ہوئے، ایکٹ ادھنیم کا شانتی پونھ و بیروت کرنے کا عدیقار ہے، لوگ تنترک بیوستہ میں سمجھدان عدیقار دیتا ہے، یہ ہم بھیکشہ نہیں مانگ رہے، ہم بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ہمارا لوگ تنترک عدیقار ہے، اگر لوگ ایک سو چوالیس ٹوڑتے ہیں، جعفر آباد سرک جام کرتے ہیں، تو آپ ان کے خلاب ایک سو اٹھاسی سی آر پی سی کی کاروائی کر سکتے ہیں، جبکہ سروچین اعلیقامت یہ ہے، بھارت کے سمجھدان کے نروپ، سرکار کی نیتیوں کا بیروت کرنا، اسیمتی جتانا، یہ ان کا مولک ادھکار ہے، یہ ان کا مولک ادھکار ہے، اور مولک ادھکار کسی کی بھیکشہ کے روپ میں نہیں ملتا، یہ دیس کی بیوستہ سے ملتا ہے، لیکن، اتھر پردیس کا مکھ منتری، جو بھروت جتانے والوں کو بہت ہی بہت ہی بہت ہی عشبانی شبدوں سے عاد کرتا ہے، اپدروی کہتا ہے، اپدروی تب ہوتے ہیں، جب اپدرو بچائے ہیں، اپدروی تب نہیں ہوتے، جب پھولے سنے گولی مارے، اور مرتا ہوا کوئی آدمی، بھارت کے سمیدان کے ادھکاروں کے نروپ، مارنے والے کو پتھر مار دے، یا گھوسا مار دے، ہاتھ سے مار دے، یہ اس کا مولک ادھکار ہے، کہ کوئی آدمی حملہ ور ہوتا ہے، جان لینے کی کوشش کرتا ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے، سنے بچنے کے لئے کبھی، ڈیفنسیو اقدامات کے طور پر، صورت شاتبک، اپنے ادھکار کے تحت، اس کا وہ پدشوت کر سکتا ہے، لیکن ان کو پدروی کہنا، اور کسی پردیش کے مکھیا کے دوارا کہنا، یہ لجا اور شرم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں، یہی کارن ہے، کہ آپ دنیا کے سامنے، بھارت کے ہمارے سمانی ناغریکوں کو، سر کو شرم سے جھکا دینا پڑتا ہے، پوری دنیا میں اس کی نندہ ہو رہی ہے، اور لوگ سبا میں بھی جو چرچہ ہو رہی تھی، لائرہ دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کو ماننا پڑا ہے، کہ ہنسالو بھیلنے، مدنگائی نہیں کہتا، ہمارے سکر کرنے والے، نرسنگار کے نیت سے آنے والی بھیل، دلی کے بغل کے راج سے آئی تھی، ایک اسکول میں پناہ لیا، آرام کیا، اور آرام کرنے اور پناہ لینے کے بعد، اس بھیل نے پرائیوجک ڈھنگ سے، یوجنا بندھک سے، سنگٹیت روپ سے، پولیس کے لوجسٹک سپورٹ سے، پولیس نے لوجسٹک سپورٹ کی، اس کے پرپان پرمان ہمارے پاس ہے، یہ سوشل میڈیا کے مادیان سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، گودی میڈیا چھپا نہیں سکتی، اس اب سامنے آ چکے ہیں، پولیس سے کہتی ہے، گے منتریے کہتے ہیں، کہ ہم نے ایسے لوگوں کو پہچاننے کے لیے، آدھار کار، ہوتر کار کو، ہم نے باقاعدہ لوڈن کیا ہے، ارے بھائی، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، چہرے بھی سامنے ہیں، ان کا لنکیج، ان کا سممند، قصے سممندی تھے بھی سامنے، لیکن اگر نیت میں کھوٹ ہو، نیت دنگا کرانے والوں کی ہو، اگر بھارتی، جلاو پارٹی، بی جے پی کی نیت ہی خراب ہے، تو ان کا آدھرست ادھکاری، اپنا کرتب لوگوں کو بچانے، لوگ سرچہ کے لیے، جس کے لیے وہ رکھا گیا ہے، وہ کیوں کرے گا، اسے تو معلوم ہے، کہ ہمارا جو نردیس سخ ہے، جس کے نردیس پر ہمیں چلنا ہے، اس کی تو منشاہ ہی خراب ہے، وہ تو کچل دینا چاہتا ہے، دمن پر اتارو ہے، کہ ہم لوگ تانترک موستہ، کہ تحت ناگری کو دھکار کو دمن کے دورا چھین لیں گے، تو ایسی سرکار ویسے گرہ منتری نے، جس نے دیش کی سبی خراب کی، پوری دنیا میں شرمسار ہوئے ہم، دنیا میں جب ہم شرمسار ہوتے ہیں، تو نریند موڈی جی، صرف آپ کا نقصان نہیں ہوتا، ہمارے دیش کے بھوش پر، ہمارے دیش کے آنے والے نوجوانوں پر، ہمارے دیش کے آرثک وکاس پر، اس کا پرباو پڑتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے، آپ جانتے ہیں، کہ جو ہمارے مطر دیش ہیں، پلوسی دیش ہیں، ہمارے فریلی نیبرنگ کنٹریز، گلف ریجنز، انہوں نے بھی اس کی نندہ کی ہے، اور یہ کہا ہے، کہ بھارت سرکار اب الگ تھلگ پڑ رہا ہے، بھارت سرکار اب الگ تھلگ پڑ رہی ہے دنیا میں، یہ کہنا، یہ ہمیں اپدیش دیا جا رہا ہے، ہم وشش گروہ ہونے کا سپنا دیکھتے ہیں، کیا کوئی دیش جو اپنے ہی ناغریکوں کا خون بہائے، اپنے ہی ناغریکوں کو اپنے دکار سے، لوگتانتی کا دکار سے بھنچت کرے، محروم کرے، وہ وشش گروہ بن سکتا ہے، کیا یہ بات تارکی کے لگتی ہے، کیا یہ سمبھا ہوئے، مجھے تو نہیں لگتا، تا ایسی سرکار، نکم بھی سرکار، اصفل سرکار، ایک چھڑوی راجگدی پر رہنے کا، محصہ مفتان وذکار کھو چکی ہے، لہذا آج کا دھرنا، باقاعدہ پرستاؤں کے دریے ہم، جب اس کا انکلیوٹ کریں گے، سنگار کریں گے تو لیں گے، کہ آج کا دھرنا یہ مانگ کرتا ہے، کہ بھارت کا اکرہ منتری کو اپنی نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے، اوہنگ is a moral responsibility of the failure to protect the lives and properties of the amenities must resign and go. سریفہ دے کے چلا جانا چاہیے، نہیں جاتا ہے، تو بے شرمی کی بات ہے، ڈیٹھائی کی بات ہے، اور ڈیٹ اور بے شرم، راج نیتا ہمیشہ نہیں رہتا، اس کا وہ ہی حشر ہوتا ہے، جو ڈیٹھائی کے بعد، ایڈال فیڈلر کا ہوا تھا، ایڈال فیڈلر کو بھی اسی ڈیٹھائی اور اسی بے شرمی کے کارن، انتتو گتوہ، فائنلی، اسے آدمتیا کرنی پڑی تھی، لیکن آدمتیا کرنے سے پہلے اسے جرمنی کو اس نے تباہ اور برباد کر دیا تھا، یہ اس سمائے کا راستہ میں بیٹھا ہوا، نیتت باجبہ ریجیم، مجھے لگتا ہے، کہ اس اڈال فیڈلر کے راستے پر چل پڑا ہے، اس سے پہلے کہ بھارت کا نقصان ہو، بھارت کے ہاتھ میں بھیگ کا کٹو رہا ہو، ہمارے نوجوان بے روجگار ہو جائے، ہمارا بھوش سندگار میں ہو جائے، اس سے پہلے جاگروک دیشواسیوں کو، ہمارے دیش کا بھوشش، یوہ شکٹی ناری شکٹی کو کھلے ہو جانا چاہیے، اور اپنے سمبند جس سے بھی ہوں بتانا چاہیے، کہ یہ جھوٹی سرکار، یہ جملے بات سرکار، ہتھیاروں کو سرچن کرنے والی سرکار کو جانا پڑے گا، اسے ہم اکھاڑ کے دھم لیں گے، یہ ہمیں سنکلب لینا چاہیے، یہ ہمیں لوگوں میں جنجاگرن کرنا چاہیے، جاگروکتہ کرنا چاہیے، اس دھرنے کا مقصد یہی ہے، جن ترمنتر کے احتیاسی قسطل پر ہم، آج دیش کے کئی بھاگوں سے لوگ آئے ہیں، کرلا سے لوگ آئے ہیں، بیہار، یوپی، ہریانہ، اترپردیس اور ڈلی کے لوگ شامل ہیں، اور یہ لوگ اس بات کو، اس سنکلب کو لے کر یہاں سے جائیں گے، کہ جب تک ہم بھاجپہ سرکار، قاتلوں کا سدچڑ کرنے والی سرکار، ناکام گئے منتری کو اس کی راجگدی سے ہٹا نہیں دیتے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، جائے ہن، جائے آئیے ہیں۔